دوستو کل آئی پیل دو ہزار چوبیس ختم ہو گئے اور کے کے آر آئی پیل دو ہزار چوبیس کی بینر بنی آئی پیل ہر سال آتا ہے ہر سال کچھ ایسے کھلاڑی جن کی امید بھی نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ مہنگیں بکتے ہیں جم کر پیسے کی برسات ہوتی ہے آئی پیل میں لیکن اس پورے آئی پیل کے پیچھے کچھ ایسے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں جنہیں شاید اتنا کریڈٹ نہیں دیا جاتا کہ اتنا کی انت دیا جانا چاہیے ہم بات کر رہے ہیں گراؤنڈ سٹاف کی جب آئی پیل ہوتا ہے تو دو مہینے لگاتار میچز ہوتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے دھوپڑے چاہے کچھ بھی ہو چاہے کتنی بھی برسات ہو جائے آئی پیل چلتا رہتا ہے دو مہینے لگاتار آئی پیل کے میچز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کڑی محنت ہوتی ہے گراؤنڈ سٹاف کی چاہے وہ پانی سکھانے سے لے کر ہو چاہے وکٹ تیار کرنے سے چاہے سٹیڈیم میں جتنی بھی چیزیں منجمنٹ ہو جتنی چیزیں آڈینس کے لیے پروائیڈ کرانا ہو وہ ساری چیزیں اور سب چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے گراؤنڈ سٹاف کی جس طرح سے گراؤنڈ سٹاف پورے دو مہینے لگاتار دن رات لگا رہتا ہے تعریف کے قابل ہوتا ہے گراؤنڈ سٹاف ہماری انڈیا کا گراؤنڈ سٹاف کمال کا ہے جس طرح سے پورے ہندوستان میں میچ کیے گئے پورے انڈیا میں سب پین مطلب پین انڈیا میں میچز کرائے گئے کمال کی بات تھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں آئی چاہے وہ آر سی بی ورسل چننے کا مقابلہ ہو جہاں بارش پڑ گئی تھی چاہے وہ کنگ سلیون پنجاب کا مقابلہ ہو جہاں اتنی زیادہ بارش پڑ گئی تھی لگ رہا تھا کہ میچ اب ہوگی نہیں پائے گا اس کے بعد بھی میچ ہوا اور یہ کمال ہوا گراؤنڈ سٹاف کی محنت سے جس طریقے سے وہ وکٹس پر لگے رہتے ہیں جس طریقے سے تیار ہوتے ہیں جس طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو اکتم بلکل اچھے سے نبھاتے ہیں اسی کی بدولت ہم لاکھوں کروڑ لوگ آئی پی ایل کا مصہ لے پاتے ہیں اور اسی کو سراحہ ہے بی سی سائی کے سیکرٹری جیشاہ نے جیشاہ نے سارے گراؤنڈ سٹاف میمبرز کے لیے پچیس لاکھ روپے کا انام رکھا ہے جو ہمارے ٹین جو ریگولر گراؤنڈ سٹاف تھے ان کے لیے پچیس لاکھ اور جو باقی کی گراؤنڈ تھے ان کے لیے دس لاکھ روپے کا انام رکھا گیا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کون بون سے گراؤنڈ کے لیے پچیس لاکھ روپے کا انام رکھا گیا ہے تو اس میں ممبئی شامل ہیں دلی، چننے، کولکاتا، چنڈیگر، ہیدراباد، بینگلورو، لکنو، احمداباد اور جیپل یہ سارے گراؤنڈ ایسے ہیں جن گراؤنڈ کو پچیس لاکھ روپے دیے جائیں گے اور وہ پچیس لاکھ روپے جائیں گے گراؤنڈ سٹاف کو اور اس کے بعد اگر میں بات کروں جو گراؤنڈ جنہیں دس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا وہ انہیں گواہٹی، مشاہ کا پٹنم، دھرمشالہ تو بجے شاہ کو سلام ہیں گراؤنڈ سٹاف کی محنت کو پچاننے کے لیے ان لوگوں کی محنت کو پچاننے کے لیے جن لوگوں کی وجہ سے ہم گھر پہ میٹ کر آرام سے یہ میٹ کا مزہ اٹھا پاتے ہیں آرام سے ہم کرکٹ دیکھ پاتے ہیں اور کھلاڑی پرفارمنس دے پاتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی کریئر اس آئی پیل سے نکلتے ہیں تو بہت تعریف کرنیوں کی وجہ شاہد ہی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اس بات کا ذمہ اٹھایا ہے کہ گراؤنڈ سٹاف کو بھی سپورٹ کیا جائے آپ کی اس پر کیا رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تنوار